اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شویب آگی ڈابی بولٹ کی جانب سے آپ کا بھائی اور آج ہے یہ ہمارے آفٹر فیکٹ کورس کی چیکنگ کلاس جس طریقے سے میں نے پچھلی وڈیو میں بتایا تھا کہ آج ہم بات کریں گے لی آؤٹ کے بارے میں کہ لی آؤٹ آفٹر فیکٹ کا کس طریقے کا ہے اسے ہم دیکھیں گے اور سمجھیں گے سب سے پہلی بات کے پریشان کسی نے نہیں ہونا کسی نے ڈیس ہارٹ نہیں ہونا کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی آپ مجھے کمنٹ کریں گے میں آپ کونسرٹ کروں گا اور میرا فیس بک کمیونٹی گروپ ہے آپ وہاں پر جا کے جوائن کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے سکرین شاٹ لیں وہاں پر پوسٹ کر دیں وربلی مطلب لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئے گی آپ کے مسئلے کی وہاں پر اور بھی لڑکے ہیں دوست ہیں آپ کا مسئلہ حل وہاں پر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کوئی پریشان نہیں ہونا تو چلیں دیکھتے ہیں آج سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں اسے ٹھیک ہے تو ہم کمیونٹر سکرین پر ہیں اور میرے پاس اوبرجان ہے وہ 2018 ہے سی سی 2018 اور جتنے بھی دیکھیں یہ کورس سی سی کا ہے اس میں 2014 اور 15 اور 16 اور 17 اور 18 اور 19 کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک دیکھیں ہوتے کچھ فیچرز ہی ہیں چینج تھوڑی سے تو ایسا جو نیو ہوتے ہیں لوگ ان کو ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ایک دو چیزیں چینج ہوتی ہیں تو لاسٹ میں اگر آپ نے 2019 میں یا 14 میں کیا فرق ہے وہ آپ لکھیں گے تو آپ کو ایک ویڈیو میں پتا چل جائے گا کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سٹارٹ کریں بس ٹھیک ہے نا سو میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں یہاں پر بٹن پریس کرتا ہوں اور اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور میں نے ایک اور آہ سوفٹرینٹ سٹارٹ کیا جس سے اگر میں کوئی بی بٹن پریس کروں گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے کون سا بٹن پریس کیا ہے جسے اگر بائی چانس میں کوئی ایسی کلک کرتا ہوں جس کو میں بتاتا نہیں ہوں تو یا کوئی شارٹکٹ کی تو وہ یہاں پر ٹائپ ہو جائے گی یہ نظر آ جائے گی آپ کو سکرین کے پر ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایشو آ رہا ہے اس کا ایشو نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہارڈ ڈرائیو میں فل ہے جگہ تو ختم کرنے اس کو سو یہ ہمارے پاس اس کا لی آؤٹ ہے ڈرنا نہیں ہے پہلی بات جو میں نے کہی تھی وہ ڈرنا نہیں ہے اس کو تھوڑا سا ہم سمجھیں گے تو ہمیں سمجھا جائے گا کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہمیں پزل کرتی ہیں وہ یہ پزل کرتی ہیں کہ بہت زیادہ رش ہے اس کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی تو ہم اس کو باری باری سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو اوپر منیو بار ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں منیو بار کیونکہ یہاں پر جتنے بھی منیوز ہیں وہ اس میں آتے ہیں صرف انٹرو دے رہا ہوں کہ اس کا لی آؤٹ کیا ہے ٹھیک ہے سینگیٹ نمبر پر یہاں پر اس کا ٹول باکس ہے جتنے بھی ہمیں یہاں پر ٹول اویلیبل کرائے جاتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اس کے بعد نیچے یہاں پر ایک باکس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پروجیکٹ جس پر لکھاوا ہے یہاں سے ہم ڈبل کلک یہاں سے کریں ہیں رائٹ کلک کر کے امپورٹ کرتے ہیں فائل پر تو ہم کوئی بھی فائل جو ہے وہ یہاں سے امپورٹ کرسکتے ہیں جو کہ اس کو سپورٹ کرتی ہے جس کو سپورٹ نہیں کرتی وہ آپ کو فائل وہاں پر نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے اور آڈیو ویڈیوز فائلز جہاں وہ ہم امپورٹ کرسکتے ہیں اور میں کچھ فائلز جہاں وہ امپورٹ کرلیتا ہوں آپ کے لئے بلکہ ساری کی ساری امپورٹ کرلیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ جس میں امیجز بغیرہ کی فائلز ہیں میں کرٹر کے کچھ نہیں دکھا رہا کچھ بھی نہیں بنا رہا صرف اور صرف انٹرو دے رہا ہوں اس کا لیاؤٹ کا لیاؤٹ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کیسے یوز کریں گے وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں اس کے بعد جو اس طرف آپ کے یہاں پر جو ہمارے پاس رائٹ سائٹ پر پینل ہے اس کو پینل بار کہتے ہیں یا پینلز کہتے ہیں یہاں پر آپ کے جتنے پینلز ہیں وہ یہاں پر نظر آتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی پینل ہے وہ آپ خاتم کر سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ بھی رہا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب پینلز ہمیں کیوزر پڑتے ہیں جس طرح سے سب سے مین جو یوز ہوتا ہے پینلز میں ایک پینل ہم کرتے ہیں کریکٹر کا یوز الائن کا یوز کرتے ہیں یہ ایفیکٹ اینڈ پری سیٹس کا یوز کرتے ہیں اور پیرا گراف کا یوز کرتے ہیں یہ بیسک اس کے سیٹ وہ ہیں پینلز ہیں جو کہ ہمیں ضرور پڑتے ہیں آپ اس کو چینز کر سکتے ہیں سمپل آپ یہاں پر ونڈو پر جائیں گے یہاں سے ہمیں پینلز سارے کے سارے ہمیں مل جائیں گے کوئی بھی ہم ریموو بھی کر سکتے ہیں اس کو لا بھی سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے وہ ہم آگے جا کے بات کریں گے سیکھیں گے کہ ہمیں کیا چاہیے کس طریقے سے ہمیں اس کو سیٹ کرنا ہے رائٹ پر رکھنا ہے لیفٹ پر رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد یہاں پر ہمیں جو چیز آتی ہے وہ سامنے یہ جو ہمارے پاس کمپوزیشن کا آ رہا ہے ایک باکس آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمپوزیشن یہاں پر یہ ہمارا ویو ایریا بھی کہلاتا ہے جو بھی ہم ویڈیو یہاں پر ویڈیو اینیمیشن ایمیجیز ٹیکسٹ کچھ بھی ٹائپ کریں گے لکھیں گے وہ یہاں پر ہمیں نظر آئے گا مثال کے طور پر پہلی ویڈیو میں ہمیں ریزولیشن کی بات کی تھی تو اب ہم یہاں سے نیو کمپوزیشن پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے نیو کمپوزیشن پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم ابھی دیکھیں میں آپ کو کچھ سکھا نہیں رہا ہوں سو اس لیے میں نے ایس ڈی ٹی وی یہ میں نے سیمپل سیٹ کیا اور میں نوکے کر دیا یہ ہمیں سکرین نظر آگئے لیکن یہ تو بلینک ہے ہمیں اس کا کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم اس میں چیز ایمپورٹ نہیں کریں گے اب ایک اور کوئشن ہے کہ ایمپورٹ تو ہم نے کر لیا نظر تو پھر بھی کچھ نہیں آ رہا دیکھیں ہم نے ایمپورٹ ساری چیزیں کر لی ہم اس میں سے استعمال کونسی کر رہے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کو اس کمپوزیشن کے اندر ڈالنا پڑے گا یعنی ایک ہم نے اپنا ایک کا آپ سمجھ لیتے ہیں ایک باکس ہے ہمارا ٹول کٹ ہے اس میں ہمارے پاس سب ٹول اویلیبل ہیں ٹولز مینز ہماری ویڈیوز آڈیوز ایفیکٹس وغیرہ سب کچھ اویلیبل ہیں اگر ہم یوز کرنا چاہتے ہیں باہر سے تو اگر نہیں یوز کرنا چاہتے ٹیکسٹ آپ یہی سے ایڈ کریں گے ایزیلی ٹھیک ہے یہاں پر لکھ دیتے ہیں ڈابی ورلڈ ٹھیک ہے سمپل اور یہاں سے ہم اس کو اس کا سائز بڑھا کریں گے اس کو یہاں پر ڈرائگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ بھی ہم چینج کر سکتے ہیں ایزیلی کوئی ایسا ایشو اس کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا تو ہم نے اس کو ایک ایفیکٹ تھا ٹیکسٹ تھا وہ ہم نے ایڈ کر لیا اب ٹیکسٹ یہاں پر آپ کو اس جگہ پر نظر نہیں آئے گا وہ آپ کو اس ٹائم لائن کے پر نظر آئے گا یہ ہمارا ویو ایریا ہے جہاں پر ہم جو بھی چیز کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور جہاں پر ہم ایڈ کر رہے ہیں جس جس کو ہم بنا رہے ہیں اگر آپ نے فوٹو شاپ پر کام کیا تو آپ کو لیئرز نظر آتی ہیں تو لیئرز کو والا ایریا کہاں پر ہے لیئرز والا ایریا یہ رہا تو اگر ہمیں کوئی بھی چیز یوز کرنی ہے جس طرح سے میرا جو میں نے سب سے پہلا اپنا یا والا اپنا ایک بینر بنایا اپنی چینل کا ویسے یہ بینر بھی میں نے یا بینر چیک کرنے پہلے تو ششکے چیک کرنے بینر کے ٹھیک ہے اس میں میں کوئی چیز دکھانا چاہ رہا ہوں یہ بینر میں نے پیورلی آفٹر فیکٹ کے اندر کریئر کیا ہے نو ہوتو شاپ نو ایلسٹریٹر مجھے یہاں پر چیزیں بنانا ایزی رگتا ہے یہ ایون کے سٹیل ایمیش میں نے بنائی تھی تو وہ بھی میں جیس میں بنائی اس میں میں گیا تم میرا دل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا اس پر کام کر رہا ہوں اس لیے سو یہ ہمارا بیسک ہے یہاں سے ہم ڈریک کریں گے اس جگہ پر اور ہم اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے اب میں اس کو کارڈ بھی سکتا ہوں چھوٹا بھی کر سکتا ہوں بڑا بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا وہ سارے کا سارا کام ہم یہاں پر کریں گے اس کی اریجنل فائل وہاں ہی پر رہی گی ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ کی کوئی اور اینیمیشن ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کوئی اس میں چھوٹی کی اینیمیشن دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سبسکرائب کی اینیمیشن یہ بھی آفٹر فیکٹ کے اندر بنی ہے اور یہ میں نے خود بنائی ہے کوئی اس میں ایسا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پر اس چیزوں کو ایمپورٹ کرتے ہیں ایمپورٹ ایک طرح کر لیا یعنی ہم نے اپنے ٹول کیٹ تیار کر لی اس کے بعد ہم اس کو ٹائم لائن کے اوپر کریں گے یہ ہمارا ٹائم لائن ایریا ہے اس کے اندر یہاں پر ترتیب آتی جا رہی ہے یعنی ترتیب لیئرز مثال کے ذور پر میری ایمیج ہے یہ والی اور اس کو میں سب سے اوپر کر دیتا ہوں تو اس نے باقی چیزوں کو ڈھک دیا اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ چھپ گئی اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر جو سبسکرائب اینیمیشن تھی وہ نظر آئے تو وہ نظر نہیں آ رہی کیونکہ یہ ان کے اوپر ہے جسٹ لائک لئر تو مجھے اس کو سب سے آخر میں کرنا پڑے گا تو میں اس کو سمپل یہاں سے ڈریک کر کے نیچے کروں گا تو یہاں پر آ جائے گا بس ایک انٹرو دے رہا ہوں آپ کو ہر چیز کا کہ یہ اس کا لی آؤٹ کیا ہے سمپل ہی آسان الفاظ کے اندر یہاں پر آپ کو اپنی فائلز امپورٹ کرنی ہے یہاں پر آپ کو پریویو ہوگا یا آپ یہاں سے مثال کے طور پر اگر آپ کسی ٹیکسٹ کو اٹھا کے ڈریک کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں مو کر سکتے ہیں وہ ہم ڈیٹیل سے آگے بات کریں گے یہاں پر ہم اس کے ڈریک کریں گے اور ہمارا ڈیٹا ہمیں یہاں پر ملے گا اس کو آپ یہاں سے پکڑ کے اوپر کھینچ سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کو یہ نظر آجے گا اچھا اب اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی پریشانی ہوئی ہوگی ابھی کہ یہ جو پریویو کے چیز آرہی یہ کیا ہے اصل میں یہاں پر میری ویڈیو آپ کو نظر آرہی ہوگی اور اس لیے میں نے یہ پینل جو کہ میں یوز نہیں کرتا وہ میں نے یہاں سیٹ کر دیا تاکہ آپ جو میں ڈیسٹرڈ نہ ہوں یا جو میرا کوئی پروگرام کا حصہ وہ کٹے نہیں اس لیے ٹھیک ہے نا اور میری جو ویڈیو ہے وہ ایک سٹیل ایک ہی جگہ پر رہے تو پریشانی آپ کو نہیں ہوگی سو یہ سیمپل چیزیں ہیں اور جب یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد جو ٹائمنگ جو ہے یا ٹائم آپ نے کون سا سلیٹ کرنا ہے وہ آپ کو ٹائم جو ہے وہ یہاں پر نظر آئے گا مثال کے طور پر اب میں اس جگہ پر کون سی پوزیشن پر کھڑا ہوں یا کتنے سیکنڈ پر کھڑا ہوں چیز نظر آ رہی ہے وہ فریمز ہیں اگر آپ ایک منٹ کے اندر ساٹھ فریم رکھیں گے ایک سیکنڈ میں سوری منٹ نہیں ہے ایک سیکنڈ میں سکسٹی فریمز رکھیں گے تو یہاں پر سکسٹی فریمز شو کرے گا مثال کے طور پر اگر میں اس کو لاسٹ میں لے کے جاتا ہوں آپ دیکھتے جائیں کہ یہ چیز چینج ہوتی جا رہی ہے لیکن جیسی ٹونٹی سری آیا اس کے بعد نیکسٹ کروں گا تو اس نے ایک سیکنڈ سے دو سیکنڈ میں وہ چیز پر انپورڈ کرنی ہے اور اس کو ڈریک کر کے اس ٹائم لینڈ کے پر لے کے آنا ہے جس کو بھی ہم نے یوز کرنا ہے اگر فائل لے کے آتے ہیں تو اگر نہیں لے کر آتے ہم چاہتے ہیں ہم یہی سے کچھ بنائیں تو آپ نے ایک باکس بنا لیا ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کا یہ باکس بنا لیا اس میں سرکل بھی ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پین ٹول سے بھی ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم کچھ بھی کر کے یہاں پر جو بھی چیز ہم بنا رہے ہیں آپ کو یہاں پر اس جگہ پر چیزیں نظر آئیں گی اس کو ہم رینیم بھی کر سکتے ہیں اس پر بہت ساری چیزیں آگے آئیں گی تو پینک نہیں لینا ٹینشن نہیں لینی ٹینشن فری ہوکے انشاءاللہ آپ نے کام کرنا ہے ہم کامیاب ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اس کورس میں ہم بہت اچھی چیزیں سیکھیں گے سو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور ہاں ایک کمپوزیشن کی بات کر رہا تھا میں تو اگر آپ یہاں سے کمپوزیشن کے منیو پر جائیں اور نیو کمپوزیشن پر کلک کریں تو یہ کمپوزیشن آ رہی ہے اب اس کی تھوڑی سی سیٹنگ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی کچھ کام کرنا چاہیں تو کر سکیں سمپل آپ نے یہاں سے دیکھیں جو ہم نے ریزولیشن کے بات کی تھی میں ایک ہزاریسی پکسل سیلیکٹ کرتا ہوں آپ کو پتا ہے میں نے وہی سیلیکٹ کیا ہے اس میں یہ فریم یہاں پر جو سکوائر پکسل آ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ایک پکسل جو ہے سکوائر پکسل یعنی اگر ایک پکسل میں لمبائی اتنی ہے اس کی چڑھائی بھی اتنی ہی ہوگی ٹھیک ہے ہوتا یہ ہے بعض اوقات کے جو پکسلز ہوتے ہیں اس میں بھی فرق ہوتا ہے ایک پکسل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک پکسل اس کی لمبائی ایک پکسل کی ہوگی چوڑائی اس کی ڈیڑھ پکسل کی ہوگی تو جب آپ ویڈیو کو پلے کریں گے تو آپ کی ویڈیو تباہ ہو جائے گی یا انیمیشن تباہ ہو جائے گی ہم کیا کریں گے ہم سکوائر پکسل کو ہی سیلیٹ کریں گے ہمیشہ اور یہاں بار آتا ہے فریم ریٹ فریم ریٹ کے اندر جو آپ نے سیلیٹ کرنا ہے وہ 30 فریم رکھیں یا 29 29.97 ایک اکورلی اپروکسی میٹلی 30 فریم سی بن جاتا ہے سو آپ نے یہ سیلیٹ کرنا ہے اور یہاں سے سٹارٹ ٹائم کوڈ جو ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا یعنی 00 سے ہی سٹارٹ ہو اور ریزولیشن فل اب یہ جو ریزولیشن ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے لیکن یہ کیا ہے ہم آگے جا کے بات کریں گے ابھی نہیں کر رہے یہ ریزولیشن بیسکلی یہاں پر ہمیں شو ہو رہی ہے یعنی آپ نے 1000 اسی پکسل کی ریزولیشن بنا لی لیکن وہ ہمیں پریویو جب ہم لائیو ٹائم پریویو کرتے ہیں تو وہ کتنے کی شو کرے اگر میں کہوں گا کہ half شو کرے تو it means کہ وہ 9060x540 اتنے پکسل کی ریزولیشن ہمیں شو کرے گا یہ ہم بعد میں بھی چینج کر سکتے ہیں سو اس کو ہم فلال فل ہی رہنے دیتے ہیں اور یہاں سے کتنے فریمز zero پہلا جو ہے وہ گھنٹے کا آ رہا ہے second اس کا ہے منٹ کا ہے third جو ہے وہ second کا ہے اور fourth جو ہے وہ فریمز کا ہے سو میں کہہ رہا ہوں کہ فریمز zero zero ٹھیک ہیں اور جو second جو ہے وہ میں 30 کر رہا ہوں سمپل اکے کر دوں گا اور اب یہاں سے میری جو نئی کمپوزیشن بنی ہے وہ یہاں سے آپ چیک کریں 23 seconds اور 26 frames last میں ہم جاتے ہیں 29 seconds اور 29 frames سو سمپل طریقے سے ہم نے ایک کمپوزیشن بنا لی اس کی سیٹنگ بھی دیکھ لی فریم ریٹ بھی دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ہم نے ایڈ کرنا ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے یہ ہماری پچھلی کمپوزیشن تھی تو ہم نے کلک کیا اور کمپوزیشن سیٹنگ پر کلک کی اور اب جا کر ہم نے کہاں پر کلک کی کمپوزیشن میں گئے تو نیو کمپوزیشن پر ہمیں کنٹرول این سے بھی کر سکتے ہیں اور نیو کمپوزیشن کے لیے نئی کمپوزیشن بنائیں گے ظاہر سی بات ہے اور کمپوزیشن سیٹنگ کے اندر جو پچھلی ہم بنائی ہوئی ہے جو اوپن ہے جس میں ہم ایکٹیو ہے یہ دیکھیں ایکٹیو کی نشانی ہوگی کہ یہ جو راؤنڈ آ رہی ہے بار یہ سی سی تو آجنڈ فورٹین سے شروع ہے ٹھیک ہے جس پہ یہ بلو کلر کی بار آ رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ لائن اس لائن کو اس میں ہم ایکٹیو ہیں تو ہم نے یہاں پر کلک کیا اور کمپوزیشن سیٹنگ میں گئے اور یہاں سے ہم اس کی کوئی بھی سیٹنگ چینز کر سکتے ہیں میں اس کو ٹونٹی نائن فریمز کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں نے اس کو کر دیا تھرٹی فریمز اور یہاں سے میں نے زیرو زیرو کر دیا اور بڈن بریس کیا اکے گا اب میں یہاں پر آنے کے بعد ٹائم لائن کے آنے کے بعد مائنس کا بڈن بریس کرتا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو ٹائم لائن تھی جو ہماری وہ زوم آؤٹ ہو گئی اگر میں پلس کا بڈن بریس کروں گا تو زوم آؤپ ان ہو جائے گا اور مائنس کا بڈن بریس کروں گا تو یہ ہو جائے گا پلس مینز ایزی کل ٹو ہے جب بھی آپ پریس کرتے ہیں تو کی بورڈ سے یہاں پلس اور مائنس ایک کاؤنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اتنا زیادہ ایشیو نہیں ہے آگے جا کے ہم اینیمیشن بنائیں گے تو آپ کا ورک فلو پہ بھی ہاتھ سیٹ ہوتا رہے گا سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے میں یہیں پر ہی اپنی بات ختم کروں گا کافی لمبی ہو گئی ہے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج بھی آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا اس ویڈیو میں اگر سیکھا ہے تو پلس لائک کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلس سبسکرائب کریں بہت ساری ویڈیوز پہلے ہی میرے چینل پر ہیں میں پہلے یہ پورا کورس میں بنا کر اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن اس کی آوڈیو خراب تھی اس لئے میں دوبارہ سے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اور بہتر طریقے سے سکھا سکوں اور 2018 میں سکھا سکوں سو آج کے لئے اتنا کافی ہے اور ہمیشہ کی طرح میں اپنی باقی ویڈیوز میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ مجھے دعا میں یاد رکھیں اور اور نیبر ہو پلیس بی پوزیٹیو اور بی ہیپی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بی پوزیٹیو اور بی پوزیٹیو اور بی پوزیٹیو